اسلام علیکم قیسو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے ویسے یہ ایک اثر کو گھر پہ لاکے پٹک کے پھر بعد میں یہ گئی شاپنگ کرنے کے لیے جو کہ اس کو بیماری ہے کچھ بھی ہو جائے کوئی مر جائے میٹ جائے اس کو شاپنگ جرور جانا ہوتا ہے شاپنگ کر کے آنے کے بعد میں جب یہ جو آئینے کے سامنے کھڑے رہ کے جو کلیپ بنا رہی ہے مطلب یہ جو اتنا ہاتھ ہلا ہلا کے پٹا رہا جو کلیپ بناتی ہے تو کیا سمجھتی ہے کہ تو بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے تو بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہے جو تعلیب بجانے والے ہوتے ہیں نا وہ ایسی لگ رہی ہے تو بس ایسا لگتا ہے نا تعلیب بجانے کی حدت ہے لگن ایک ہاتھ میں کیمرہ ہونے کی وجہ سے تو بجانی سک رہی ہے نا تو تو یہ ایسے ہاتھ ہلا رہی ہے کوئی یہاں پہ نا اندہ بہرہ نہیں بیٹھا ہے جو تو اس آرے سے سمجھا رہی ہے ہاتھ ہلا ہلا کے یہ والے چالے ہیں نا میرے اس کے سروع سے نہیں پسند ہے یہ جو ہاتھ ہلا ہلا کے خسرے پنے کرتی ہے نا یہ میں کو بالکل بھی نہیں پسند ہے باقی یہ پہلے ہی پہلے ہی اس کو پتا ہے کہ صبح میں نا ہسپیٹل لے کے جانا ہے کوسر کو اور جو اس نے شاپنگ دکھائی ہے نا اتنی ساری اس نے شاپنگ کیے اور کلیپ اتنا سی بنائی ہے تاکہ آڈینس کو یہ نہ لگے کہ بھائی میں تو آدھی رات تلک کے شاپنگ کرتے گھوم رہی تھی کوسر کی مجھے فکر نہیں تھی کلیپ اتنا نہیں بنائی لیکن جو اس نے شاپنگ دکھائی ہے یہ اتنے ہی زیادہ تھی اتنے ہی زیادہ سامان تھے کہ سوچو کہ کتنے گھنٹے لگے ہوئیں گے اس کو لینے کے لیے کتی یہ بے شرم عورت ہے کوسر کا کتنا اس کو خیال ہے کوسر کے لیے کتنا یہ فکر مند ہے نا یہ اس کی شاپنگ سے ہی پتا چل گیا باقی کوسر کے حالت اتنی خراب ہے اور یہ کیا بول رہی ہے کہ صبح اٹھ کے پہلے میں یہ سارے گیفٹ کی پیکنگ کروں گی پھر ہم جائیں گے کوسر کو لے کے ہسپیٹل کتنا فکر مند ہے نا گھنچو بھی اور پٹارا تو اتنی ہی کیر کرتی ہے کوسر کی جس کی کوئی حد نہیں ہے کوئی حد نہیں پہلے یہ پیکنگ کریں گی گیفٹ کی اس کے بعد میں یہ کوسر کو لے کے جائیں گی ویسی پٹارا کوسر تیری جب جمعیداری نہیں ہے تیرا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو کیوں اتنا ساسوما بن رہی ہے تو کیوں کانٹینٹ بنا رہی ہے تیرے کو شرم نہیں آ رہی ہے تو تیرے بچوں کا کانٹینٹ بنا جن کا کوئی اتا پتا نہیں ہے جن سے تیرے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہاں ہے تیرے بچے کیا ہے ان کا کھانا پینا ان کا نہانا دھونا کہاں گئے کانٹینٹ کے پیچھے یہ عورت اتنی پاگل ہو جاتی ہے کہ یہ اپنے سگے بچوں کو بھی چھوڑ دیتی ہے جیسے کہ یہ صرف اس کے لیے نہیں یہاں پہ ابھی بولیں گے دیکھو پٹارا کتنی نیک ہے کتنا اچھا کام کری ہے پھر بھی بیچاری کو بول رہے ہیں کہ بچوں کو تک کے بیچاری بھول گئی ہے اللہ ہماری پٹارا اتنی اچھی ہے بچوں کو تک کے بھول گئی بھائی شاہب اتنی اچھی ہے تو میں تم لوگوں کو یاد دلا دوں کہ پٹارا تو بچے ہیں فاطمہ کی شادی میں بھی بھول گئی تھی اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس کے بچے کہیں وہ اپنا کانٹینٹ جب بناتی ہے تو پھر وہ چائے کاؤسر کی ڈیلیوری ہو یا فاطمہ کی شادی ہو یا تو پھر وہ اس کے ریتی گراتن کی جو بیٹی ہے اس کی شادی ہو یہ کہیں پہ بھی بچے بچے نہیں یاد رکھتی ہے پھر یہ پورا فوکس اپنے کانٹینٹ کے اوپر دیتی ہے تو یہ تو کوئی بھی مد بولنا کہ تمہاری جو بی بی ہے نا پٹارا بی بی وہ بہت نیک اور اچھی خاتون ہے یہ تو کوئی بھی مد بولنا ٹھیک ہے وہ اسے ایک بات نہیں سمجھ آئی کہ پٹارا نے جو بولی ہے کہ ہم ایڈمیشن کارڈ بنوا رہے ہیں تو پٹارا مطلب میرے نہیں سمجھ آیا کہ دوسرے دن کیوں ایڈمیشن کارڈ بن رہے ہیں جت دن ایڈمیٹ کرتے ہیں وہی دن ایڈمیشن کارڈ بننا چاہیے نا لیکن یہ تو دوسرے دن ایڈمیشن کارڈ بنوا رہی ہے جب آپریشن تھا تب ایڈمیشن کارڈ بنوا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو میں نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں بولی ہوں نا کہ اس نے صرف چیک اپ کیلئے لیکن گئی تھی تو اس نے ایک کلیب بنا لی اور پھر اس کو س نے ایک مددہ بنا لی کہ ہاں اس کی ڈیلیوری ہونے والی تھی اور پھر چھٹی دے دیاיר وہ ٹیم پہ وہ ڈیلیوری کے لیے نہیں لیکن آئی تھی صرف چیک اپ کیلئے لیکن آئی تھی ایک کلیب بنا کے پھر اس نے اتنا ہنگامہ کر دی اور اتنا پریشان کی اپنی آوڈینس کو بھی اور خود کا تو کانٹین بن گیا بھائی کود نے تو ڈالر چھاپ لی ہے نا جھوڑ بول کے اور دوسرے دن جب یہ لے کے گئی ہے نا پہلے دن یہ چیک اپ کے لئے لے کے گئی تھی پھر یہ دوسرے دن جو کلیپ ڈالی ہے نا اس نے کہ ہم ہسپیٹل آ گئے ہیں ایڈمیشن کارڈ بنا رہے تب یہ ایڈمیٹ کرنے کے لئے لے کے گئی ہے تب یہ ایڈمیشن کارڈ بنائی ہے اور اس نے بعد میں جھوٹ کیا بولی کہ کلیپ آگے پیچھے ہو گئے پیٹارہ تم لوگوں کے کپڑوں سے پتہ چل رہے کہ کلیپ کوئی آگے پیچھے نہیں ہوئے برابر تنہے سارے کلیپ ڈالی ہے اور آڈینس کو نا بے وقوب بنانا بند کر تنہے گلتی کر دی یہ آلی ویڈیو میں ایڈمیشن کا کلیپ ڈال کے بس یہ تیری گلتی ہو گئی جس سے نا تُو پکڑے گئی اور تیری سچا ہی سامنے آ گئی تو جھوٹ تو نا تُو کم بول تو جب یہ اگر مطلب کہ پہلے ہی اس کو پین ہو گیا تھا ایڈمیٹ کر لیے تھے آپریشن ہونے والا تھا لیکن آئین ٹیم پہ اس نے تھنڈا پی لی جو کہ آپریشن سے پہلے کھانا پینا نہیں چھئے تو اس نے تھنڈا پی لی جس کی وجہ سے آپریشن نہیں ہوا تب جا کے ڈاکٹر نے گھر پہ بھیجا تو پٹارہ ایڈمیشن کاڈ بنائے بھی نا ہی ڈاکٹر نے مطلب ایڈمیٹ کر لیا تھا کہ ہاں بھئی چار گھنٹے کے بعد آپریشن ہے کہ تب بیوکوب بنا رہی ہے پٹارہ آڈینس کو کتنا جھوٹی تو کھلی اس کو اینا چیک اپ کے لیے لے کے گئی اتھا کلیپ بنائی اور تُو نے پھر لگا دی کہ بیبی آنے والا ہے کاؤسر کو ایڈمیٹ کر دیے تُو نے بیٹھ کے اوپر اس کے کالے کپڑے میں پکچر لے کہ تُو نے تھم نیل پہ چڑھا دی اور پھر دوسرے دن کی ویڈیو میں وہ وائٹ کپڑا پہنی ہوئی تھی تو پتہ چلتا ہے پٹارہ کہ کلیپ آگے پچھے نہیں ہوئی ہے برابر ساری کلیپ پہ جا رہی ہے جھوٹی مکار عورت ویسے پٹارہ تیرے کو شرم آنے چھئے جب ایک اثر رونے کے جیسا مو بنا کے تڑپ رہی ہے تو تُو کیمرہ لے جا کے اس کے مو میں گھسیڑ رہی ہے تو کوئی بلکل بھی شرم نہیں ہے اتنی کوئی تُو گھٹیا اور گری ہوئی عورت ہے تیرے اسی عورت نہیں دیکھی میں نے بلکہ یہ عورت کا تو کوئی لے والی نہیں ہے بھائی گرنے کاثریف جیجا کے ساتھ سونے والا نہیں بین کا گھر خراب کرنے والا نہیں یہ تو وہ گری ہوئی عورت ہے کہ یہ کفن میں بچے کو بھی دکھا دی تھی اتنا کوئی نہیں گرتا ہے جتنا یہ عورت بھی اس کے لئے گری ہے نا اتنا میں نے پوری وائٹی پہ کسی کو گرتے ہوئے نہیں دیکھی وائٹی پہ چھوڑ دو میں نے دنیا میں نہیں دیکھی کسی کو گرتے ہوئے جب یہ عورت ایک چھوٹے سے بچے کی میت کا فن میں دکھا سکتی ہے تو یہ کاثر کو درد سے تڑپتا ہوا کیوں نہیں دکھا سکتی ہے نا پیٹارہ تیرا کانٹینٹ ہے نا کاثر ایسے ہی درد میں تُو تڑپتے رہیں گی نا مرتے رہیں گی جب تُو تو تیرا بیٹا تیرے پر ویڈیو بنائیں گا دیکھو ہماری جو بے جتی ماں تھی نا بدنامے جمانہ دیکھو کئیسے اس کا دم نکل رہا ہے دیکھو کئیسے کتے کی موت مر رہی ہے ایسے کر کے نا تیرا بیٹا تیری کلیپ بنائیں گا اور ڈالر چھاپیں گا تیری موت کے اوپر گری ہوئی گھٹیا اور گھونچو کو کچھ نہیں پڑی ہے گھونچو کو کوئی لے نہ دینا نہیں ہے یہ بڑی امہ بن رہی ہے ایسا لگ رہے جیسے ایک اوثر کی خسم ہی ہے یہ ہر چیچ کا تجھے کلیپ بنانا ہے وہ تڑپ رہی ہے اس کو گصہ آ رہا ہے اور یہ اس کے موں میں کیمرے ڈال رہی ہے لکھ دی لانت تیرے اوپر اللہ کرے تیری بیٹیوں کے ساتھ میں بھی کوئی اسی طرح سے ڈالر چھاپیں ویسے کتنی گری ہوئی عورت ہے کہ کڑوڑو روپے اس نے کاثر کے نام سے کمائی یہ کڑوڑو کیا میں تو بولتی ہوں کہ اتنا کمائی ہے نا جتنا اس کے ساتھ پستوں نے میں کو لگتے سپنے میں بھی نہیں دیکھی ہوئیں گی صرف اور صرف کاؤسر کے صدقہ اس کو اتنا زیادہ ملا ہے اور یہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے ویداؤٹ دوائیوں کے ویداؤٹ میڈیسین ایک لاکھ ساٹھ ہزار سی سیکشن دکھا رہی ہے بھائی دکھا رہی ہے کہ ہمیں ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے سی سیکشن کا بھر رہی ہے وہ بھی ویداؤٹ میڈیسین واہ گھونچو واہ پٹارا کے اوپر جو اتنا گند اتنا جو بے فیضول کے کھرچے ہوتے ہیں پرائس نہیں دکھا ہے تم لوگوں نے کبھی یہ گاڑی کتے کیلی پٹارا جو کالی والی آئی ہے اس سے پہلے والی گاڑی کتے کیلی اس سے پہلے والی کتے کیلی گھر کتنے کا ہے ٹرائیڈ میل کتنے کا آیا تھا پوٹ مساجر کتنے کا آیا تھا پٹارا ڈرون کیمرے کی کیا قیمت تھی پٹارا لیپٹوپ کی کیا قیمت تھی کشمیر گئے تھے تو کتنا کھرچہ ہوا اتنی جگہ تُو جو بھٹکتی ہے کتنا کھرچہ ہوا فاطمہ کی شادی پہ کتنا تُو نے اپنے آپ کے اوپر لٹائی لاکھوں کے کپڑے بڑے کے اوپر کتنا کھرچہ ہوا تھا پٹارا میٹ اپ کے اوپر کتنا کھرچہ ہوا کبھی تُو نے کیمرے کے سامنے آکے نہیں بولی لیکن اس کا سی سیکشن کا ایک لاکھ ساٹھ ازار روپیہ کھرچہ ہوا یہ تُو نے کیمرے پہ جرور بتا دی اس کو بولتے ہیں کوئی گیری ہوئی گھٹیا ترین انسان اتنی تُو کوئی گھٹیا عورت ہے نا تیرے سے جدھا گھٹیا عورت نہیں ہوگی کوئی جو تُو عیاشیاں کر رہی نا پٹارا سب کچھ کا اثر کا ہے سمجھ میں آئی سب کچھ کا اثر کا ہے کیونکہ اس کا صدقہ ہے یہ سب اور اس کے پیچھے اگر تُو ایک لاکھ ساٹھ ازار تُو نہیں گھوچو لگا رہے تو وہ تُو کیمرے میں گھسیڑ کے دکھا رہی ہے اتنی کوئی تُو گیری ہوئی عورت ہے لکھ دیل لانت ہے تیرے اوپر اور میں کوئی ایک بات نہیں سمجھ آ رہی ہے تُو کیوں پیپر لے لے کے ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہے تُو کیوں ڈرامے کر رہی ہے تیرے ابھی بولتی تھی کسی کا بچہ ہے دور رہے نا تُو سوتان ہے نا تیرے کو تو اس نے دھوکہ دی تھی تیرے کو تو بہت تکلیف دی ہے تیرے ساتھ میں تو گھوچو نے اور اس نے مل کے بہت بڑی سادش کیے تھے تو تُو کیوں ساز بن رہی ہے اپنے کام سے کام رکھ پٹارا کوسر کو مت دکھایا کر اپنے ویڈیو میں سمجھی چچندر سے ہوت پہ لیفٹک لگا کے صبح صبح منوس سمو اٹھا کے آگئی کیمرے کے سامنے اور پیپر ہلا کے دکھا رہی ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار اس سے زیادہ کہ تو تُو نے کپڑے پہنی تھی تب تُو نے پرائس نہیں بتائی کہ میں اتنے مہنگے کپڑے پہن رہی ہوں نبی نبی ہزار روپے کہ تو تُو نے ایک ایک ڈریس لی تھی وہ ٹیم پہ کپڑے کا ہی تیرہ میں کو لگتا ہے تین ساڑھے تین لاکھ روپیا ہو گیا تھا اس سے بڑھ کے ہے کہ اس سے ایک گھٹ کے ہے بچہ اور ڈیلیوری اور کاؤسر جو تُو پرائس بتائی میری تو اتنی مطلب جان جلی ہے کہ اتنا گرہ ہوا بھی کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے اتنا کانٹینڈ بنا رہی ہے پٹارا یہ تو اتنی گندی عورت ہے اتنی گندی عورت ہے نا کہ اس کی اولادوں کے اوپر بھی یہ کانٹینڈ بنائیں گی اور ایسی عورتیں دنیا میں بہت اے پتہ ہی ہوگا آپ لوگوں کو تو ایسی عورتوں سے کیا ہی امید کی جا سکتی چاہے اس کے بچوں کی شادی ہو ان کی ڈیلیوری ہو یا مرے جیسے کاؤسر کا بچہ مرہ تھا تو کپن میں دکھائی تھی نا یہ ویسے ہر ایک کے لیے دکھائیں گی چاہے پھر اس میں اس کی اپنی اولاد کیوں نہ ہو جیسے کاؤسر کو ڈیلیوری میں دکھا رہی نا اپنی بیٹی کو بھی دکھائیں گی کرنا پٹارا پیسے کے لیے تو تو ایسے بھی گر سکتی ہے تیرے سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے مجھے کی بات تو یہ ہے جب گھنچو نے بولا نا ایک لاکھ ساٹھ ہزار ویداؤٹ میڈیسین تو بول رہی ہے چلو کوئی نہیں بچہ تو سہی سلامت ملیں گا نا مطلب کہ ایک اثر کی کوئی بات نہیں وہاں پہ بچہ ہونے والا ہے مطلب یہ پہلے سے کیوں ایسے سوچ رہی ہے کہ چلو بچہ تو ملیں گا نا پیسہ دے رہے تو بچہ تو دیں گا نا مطلب کہ پٹارا یہاں پہ ساپ نجر آ رہا ہے پٹارا کی باتوں سے کہ یہ کوئی سودہ کر رہی ہے یہاں پہ کوئی سودہ ہوا ہے مطلب ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے دیں گے تو بچہ تو ملیں گا نا سہی سلامت پٹارا تیرے سارے گیم میں ایکس بوس ہوئیں گے ڈیلیوری کس کی ہوئی ہے کس کو بچہ ہوا ہے کتنے میں ہوا ہے کیا ہوا ہے سب پتہ چلیں گا تیرے ڈرامے ہیں نا تو جتنے مردی چھپا لے لیکن سب ایکس بوس ہوئی جاتے ہیں تو یہ والا بھی ہو جائیں گا تُنہیں کیا کریے کیا نہیں کریے سب پتہ چل جائیں گا اور تھاسو ما گئی گولڈ لے کر آئی لے لیجیے دیکھو میں تو کیمری کے سامنے پروب بنا کے دے رہی ہوں کہ یہ لیجیے کسر کا سارا گولڈ ہے نا میں اس کے ہزبین کو دے رہی ہوں کہ اپنے پاس سمال کے رکھیے کیونکہ نا سی سیکسن سے پہلے نے سارا گولڈ نکال دیتے ہیں کیوں پٹہ رہا کل ڈاکٹر نے بول کے نہیں بھیجا تھا کہ گولڈ کی ساری چیزیں اتار کے کل پیشنڈ کو لے کے آنا کتا ڈرامہ کرتی ہے پٹہ رہا کتا ڈرامہ لیکن کدھی فج جاتی ہے لانتی کہیں کی بھئی یہ گولڈ دیتے ٹائم پہ پروب بنا رہی ہے دکھا رہی ہے آؤڈینس کو کہ اتنا سی جو تھوڑا سی گولڈ ہے میں اس کے اسبین کو واپید دے رہی ہوں میں اپنے پاس نہیں رکھ رہی ہوں باقی خود کے پاس میں جو پورا کباد بھر کے گولڈ ہے وہ نہیں دکھاتی ہے دوسرے کا اتنا سی بھی رہیں گا تو لائیں گی کیمرے میں گھسیڑ کے دکھائیں گی گری ہوئی عورت باقی دیکھو کاؤسر کی حالت اس نے جیسے رو دھوکے دکھائی کاؤسر کو تو چلو مان لیتے کاؤسر کی حالت بہت زیادہ خراب تھی لیکن یہ گونچو کو لے کے گھر پہ آگئی گونچو کو لے کے گھر پہ آگئی اور بول رہی ہے کہ ہم آئے کپڑے وغیرہ چینج کرنے پیٹارہ یہ کیونی بولتی ہتنی کہ تُو ٹھوسنے کے لیے گھر پہ آئی ہے ٹھوسنے آئی تھی نہ کہ تُو کپڑے بدلی کرنے کے لیے آئی تھی بول رہی ہے سائن وغیرہ سب دے دیئے بچے کا برد سرٹیفیٹک بنے گا سی سیکشن ہوگا سب چیزوں کے لیے برد سرٹیفیٹک کے لیے ابھی سائن دے دی مطلب کہ پتہ بھی چل گیا کہ لڑکا ہوا ہے کہ لڑکی ہوئی ہے کیا بول رہی ہے پیٹارہ کتنا بے وقوب بنائیں گی برد سرٹیفیٹک کے لیے ڈیلیوری سے پہلے کون کہاں پہ سائن دیتا ہے کیوں دیتا ہے کئی سے دیتا ہے یہ ایکسپلین کر بتا اپنی آڈینس کو اتنا بے وقوب مد بنا آڈینس جو ترے کو انڈیا کے دیکھ رہی ہے نا وہ اتنی بے وقوب نہیں جتا تُو بنا رہی ہے بچہ پیدا بھی نہیں ہوا ہے برد سرٹیفیٹک کے لیے تیرے گھونچنے جا کے سائن دے دیا اور تُو بول کے رہی ہے میرے ہزبینڈ نے سائن دے دیا تیرا ہزبینڈ کہاں سے تیرا ہزبینڈ تو ایجاز ہے یہ تو کاؤسر کا ہزبینڈ ہے نا تیرا ہزبینڈ ہوا پروب بنا رہی ہے کیا کہ تیرا ہزبینڈ ہے اور دیکھو کہ روجہ وغیرہ نہیں رکھی پیٹو آرہا تیرے موں سے ننجر آرہا ہے کہ روجہ وغیرہ نہیں رکھی تیرا تو اٹنے کا بھی دل نہیں ہو رہا تھا ہے نا بلکہ بٹکے آ کرے نا کانٹینڈ بھی تو بنانا تھا اس کے لیے کاؤسر کو لے کے بھاگی ہسپیٹل موں سے لگ رہا ہے تیرے بہت بوک لگی ہے اس کے لیے تو گھر پہ آئیے ٹھوسنے کے لیے رمضان ہے نا ورنہ تو جرور جاتی ہوتل میں جا کے ٹھوس کے آ جاتی آپ لوگ سوچ رہے رہیں گے نا کہ اگر اس کو کھانا ہی تھا تو یہ ہوتل ہوتل میں بھی کھا سکتی تھی لیکن نا رمضان مہینہ چل رہے ہیں لوگ اس کے موں پہ تھکیں گے کہ گھٹیا اور دن میں کھاتے گھوم رہی ہے اس کے لیے نا اس کی مجبوری تھی گھر پہ ٹھوسنے آنے کی نا نا ہم دو دن سے یہی کپڑی پہن کی گھوم رہے ہیں پٹارا تو تو ایک مہینہ کپڑا پہن کے گھومتی ہے اب تجھے حساس ہو رہا ہے کہ میں نے کل بھی یہی کپڑے پہنی تھی تو میں کپڑا چینج کر لیتی ہوں ابھی پچھلے ہفتے کی باتیں پٹارا بلکہ پچھلے ہفتے کی بھی نہیں یار یہ جو کپڑا یہ پہنی ہوئی ہے یہ کپڑا تو یہ ایک آدھ ہفتے صحیح میرے خیال سے پہنی ہوئی ہے جب گھونچو گھونچو میرے خیال سے گاؤں گیا تھا برسی کرنے کے لیے برسی کرنے کے لیے گیا تھا اس کی ماں کی تب سے اس نے یہی والا کپڑا پہن کے رکھی ہے اگر آپ لوگ دیکھو گے تو یہی والا کپڑے میں یہ روڈ ڈیلی آپ کو نظر آئیں گی کبھی اس تین کے ساتھ تو کبھی کس کے پتہ نہیں یہ کیا کیمرے کے سامنے جب مو لیتی ہے تو دوسرا پہن لیتی ہے باقی یہی کپڑے میں رہتی ہے روڈ کھلی دو منٹ کے لیے یہ دوسرا پہنتی ہے یہی کپڑے میں اس نے گاڑی بھی ریسیف کی یہی کپڑے میں اس نے جو رمضان آیا تھا پودے وغیرہ لے کے تو اس کے ہاتھ میں ننجر آیا بارش ہو رہی تھی صبح صبح جب اس نے ہاتھ آگے کی یہی کپڑا تھا اتنے دین سے پٹھارا تو پہن کے گھوم رہی ہے اور تو بول رہی ہے ہم نے کل سی ہی کپڑے پہنے ہوئے بس اب ہم بدلی کرنے کی لیے آئے کوثر کو وہاں پہ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو بھلے ہی ہو جاتا ہے اس کے بچے کو کچھ ہو جاتا ہے تو بھلے ہو جاتا ہے اس کا کپڑی بدلی کرنا بہت جروری تھا کتنا خیال رکھتی نا پٹھارا پٹھارا صاف نجر آرہا ہے پچھلی بار کی طرح نا تو یہ سارا کچھ کر رہی ہے ارے گھٹیا عورت اس کو تو مارنے کے لیے یا اس کے بچے کو مارنے کے لیے کتے گیم کھیلیں گی اب تو تجھے گاڑی بھی چلانے آتی ہے اگر کپڑا بدلی کرنے کا ہی تھا تو گونچو کو ادھر چھوڑ کے گاڑی لے کے تو آ جاتی کپڑا بدلی کر دیتی پھر تو گاڑی لے کے واپس ہسپیٹل جاتی گونچو کو بھیج دیتی گاڑی لے کے کہ جہاں کپڑے بدلی کر کے آ لیکن نہیں تو جان بوچ کے گونچو کو لے لے کے گھوم رہی ہے اور کوسر کو وہاں پہ اکیل ہی چھوڑ کے رکھی ہے کیونکہ تو کوسر کی جان لینا چاہتی ہے تو کوسر کے بچے کو مار ڈالنا چاہتی ہے اس کے لیے تو یہ سب جان بوچ کے کر رہی ہے اب سوچو یہ گھر پہ لے کر آئیے کپڑا بدلی کرنے کے لیے وہی ٹائم پہ اگر کچھ کم زیادہ ہو جاتا کوسر کو یا بچے کو تو لوگ کس کو آواز دیں گے کس کو بلائیں گے لوگ یہ جو امہ بن کے گھڑی گھڑی آسپیٹل جھا رہی ہے تو پھر لوگ اگر دونوں جانے وہاں پہ نہیں ہے یہ دونوں تو لوگ کس کو آواز دیں گے کس کو بلائیں گے کس سے پوچھیں گے کہ ایسے ایسی سیشویشن ہو گئی ہے تو اب ہم آگے کیا ڈیسیجن لے یہ کر سکتے وہ کر سکتے ڈاکٹر لوگ آپشن دیتے تو یہ تو گھنچو کو لے کے گھر پہ آگئی کتی جلن ہے یہ عورت کے اندر دیکھ لو پھر اس کے سپوٹر کیا بولتے ہیں یہ بہت اچھی ہے بہت نیک خاتون ہے بھائی اس کو ابھی سے کبر میں ڈال دو یہ بہت نیک خاتون ہے اس کو ایسے دنیا میں نہیں گھماؤ نیک خاتون کو جلدی سے جلدی کبر میں ڈالو ورنہ پتہ نہیں ہے کتنوں کو کبر میں پہنچائیں گی اب آپ لوگ خود سوچو بھائی کہ جب اس کو ڈرائیونگ آتی ہے اس نے بولی پانچ منٹ کی دوری پہ ہسپیٹل ہے تو یہ چاہتی تو گھنچو کو وہاں پہ رہنے دیکھے گاڑی لے کے آ سکتی تھی لیکن نہ یہ بہت زیادہ گندی گری ہوئی عورت ہے یہ نہیں چاہتی کہ کاؤسر کے پاس میں گھنچو ایک منٹ کے لیے بھی رہے اور پھر اس کے سپورٹر بولتے کیا ہے کہ پٹارا کو بہت تکلیف دی ہے کاؤسر نے اور گھنچو نے دیکھ لو ایسے ٹائم پہ بھی گھنچو کس کے ساتھ ہے پٹارا کے ساتھ چھپکا ہوا ہے اور اس کے سپورٹر کاؤسر کو غلط بولتے ہیں اس کا سپورٹ کرتے ہیں تم لوگوں کو نہ میں بولتی ہوں نہ تم لوگوں نے اپنا دین تو خراب کری لیے انشاءاللہ تم لوگوں کی آخرت بھی خراب ہے ایسی عورت کو تم لوگ سپورٹ کر رہے ہو تم لوگ گھنچو کو کاؤسر کو گالیاں دیتے ہو ایسے ٹائم پہ نہ تم لوگ اپنے آپ کو کاؤسر کی جگہ پہ رکھ کے سوچو اور پھر بتانا کہ تم لوگوں کو کیسا لگتا تمہاری سوطان جب چوبیس گھنٹا تمہارے حزبین کو لے لے کے گھومتی بھلے ہی تم سیکنڈ پہ ہی رکھ لو اپنے آپ کو کیسا لگتا تم لوگوں کو جرور اس کے اوپر تم لوگ ویڈیو بنانا اگر اللہ کا اتنا سی بھی خوف ہے تو یہ ٹائم پہ نہ تم لوگوں کو حق کی بات کرنا چھئے ٹھیک ہے یہ ٹائم پہ بھی عورت ایک منٹ کے لیے گھنچو کو نہیں چھوڑ رہی ہے اور پھر تم لوگ گلتے ہیں اس کے ساتھ میں جلوم کرتے ہیں لوگ لانت ہے تم لوگوں کے اوپر تم لوگ حرام کا کمارے اپنے بچوں کو حرام کی روٹی کھلا رہے اور تمہارے بچے بھی حرامی بنیں گے اور یہ گالی نہیں دے رہی ہوں سچ میں سچ میں یار اسے ہی ہوتا ہے جب بچوں کو حرام کا کھلاو تو بچے حرامی بن جاتے تو یہ پٹھارا کی سپورٹ کر کے حرام کمارے بھئی حرام کمارے اپنے اولادوں کو کھلا رہے تو حرامی بنیں گے دیکھ لینا بہت زیادہ گھٹیا سین چل رہے بھئی اس کے ویڈیو میں بہت زیادہ انفیر ہو رہے بہت زیادہ جلالت ہو رہی خیر اللہ ان کے اولادوں کو جو اس کے سپورٹر ہیں ان کے اولادوں کو اللہ کو اثر جیسی قسمت دے اس کے جیسی جندگی دے میں تو اب ان کے لیے یہی دعا کروں گی چلے ٹھیک ہے اس ویڈیو کو یہی پینٹ کرتے ویڈیو کسی لگی کمین میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ